افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہماری ماں بہنیں جو بچوں کو ڈراتی ہیں کھلاتی ہیں ان کا انداز بھی بالکل نرالہ ہے پہلے ماں بہنیں ہوا کرتی تھی بچے کو گود میں لے لیا اور اس کو لوری سنا رہی ہے میرا بچہ قائد بنے گا میرا بچہ بہت بڑا عالم بنے گا میرا بچہ آگے چل کے بہت بڑا اللہ والا بنے گا ایسی ایسی لوریوں سنایا کرتی تھی یہ دعائیں ہوا کرتی تھی لوریوں میں بدل جایا کرتی تھی آج کی ماں بہنیں اللہ ان کو سمجھتا فرما دے ہمیشہ یاد رکھو بچے کو گودہ اور گڑیا کہہ کے مت پکارنا آج ہماری ماں بہنیں جو ہیں وہ محبت میں بچوں کیا کہتے گودہ میرا گودہ میری گڑیا ارے اللہ کی بندی سوچ تو سہی گودہ اور گڑیا جو ہیں یہ دونوں بے جان ہیں گودہ اور گڑیا دونوں بے جان ہیں اور بچے کا نام کے ساتھ صفت نام کی صفتیں بچے پہ پڑھتی ضرور نام کی صفتیں بچے پہ ضرور اثر انداز ہوتی ہیں اس لیے آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں بچے کو کبھی بھی آپ اگر محبت سے کہتے ہیں تو محمد کہہ کے بلاؤ محمد آپ عرب کے اندر جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو حچکی عمرے کی توفیق سے نوازے آپ دیکھیں کہ وہاں جس کا کوئی نام نہیں ہوتا اس کو کہتا ہے محمد پیچھا ملکے دیکھتا آدمی وہ اشارہ کر دیتا ہاں تمہیں سے کچھ بات کرنی ہے کتنا لفظ ہے کیسا میٹھا لفظ ہے آپ جب کہو گے آپ کے دونوں ہٹ چپک جائیں گے محمد سوچنا چاہیے بچے کو کبھی بھی گڑا اور گڑیا کہہ کے نہ پکارو کیوں کہ یہ بچے بے جان ہو جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ نام کی صفتیں ہوتی ہیں جو ان پر ضرور پڑتی ہیں ایک تو یہ آج سے تیہ کر لو کہ ہم اپنے بچے کو گڑا اور گڑیا کہہ کے نہیں بلائیں گے دوسرے نمبر پہ کچھ ماں و بہنوں کی عادت ہے کہ وہ بچے کو ڈراتی ہیں چپ ہو جا فلاں آ رہا ہے چھجو آ رہا ہے ایک زمانے میں ایک چھجو کو عورت اپنے بچے کو ڈرہا رہی تھی چپ ہو جا نہیں چھجو آ جا گا چپ ہو جا اور چھجو آ پتہ لگا اس زمانے میں جنات بڑے ادھر آدھر بیچارے پھیرا کرتے تھے اب تو ایسی انسانوں پہ زیادہ آتے ہیں گلیوں میں کم پھیرتے ہیں پتہ ہے چلا چھجو آیا بچے کو لے گیا اب تو چل اور میں چل اس زمانے کے علماء بھی ماشاءاللہ علماء تھے پتہ لگا علم صاحب نے کہا رہے بھئی کیا ہوا کیا بات تھی کہنے لگے جی مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں یہ بار بار چھجو کہا کے آواز دے رہی تھی مجھے میں یہ سمجھا کہ شاید مجھے بلایا ہے چھجو نام کا جنات تھا اس زمانے میں چھجو نام کا جنات آیا اور بچے کو لے گا چلا گیا سمجھے تو پتہ یہ چلا کہ بھئی ایسے ناموں سے نہ پکارا کرو پتہ نہیں کوئی دوسری مخلوق بھی اس نام کی ہو سکتی ہے تو یہ بہت پرانا واقعہ میں نے آپ کو سنایا میرے آبا و اجداد سنایا کرتے تھے کہ چھجو نام سے ایک عورت اپنے بچے کو دھرا رہی تھی وہ تھوڑی دیر میں چھجو آیا اور بچے کو لے گا چلا گیا اب جب علماء کی تلاش ہوئی تو پتہ چلا علم نے بات کی گئی جی میرے تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں وہ بار بار مجھے بلا رہی تھی میں چلا گیا تو ہمیشہ یاد رکھو کہ بچے کی ناموں سے نہ ڈرائے کرو جب ڈراؤ بچے کو اللہ تعالی سے ڈراؤ ہاں اللہ کی طاقت سے ڈراؤ اللہ سے ڈراؤ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور جو انسان اللہ سے جن ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے اور پھر اتنا ڈرتا ہے کہ سردی کا موسم ہو اندھیری رات ہو باہر کتے بلی لڑ رہے ہو یہ آدمی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اٹھا لے گا کھڑے ہو جاؤ مجھے باہر کچھ کھٹکا لگ رہے آئے اس لئے جب ڈراؤ اللہ سے ڈراؤ اللہ سے ڈرنے والا کبھی کسی سے نہیں ڈرتا اچھا کچھ ہماری مائے بہنیں بچوں کو کہیں سے ڈراتے ہیں دیکھ ڈالی والے اب باہر ہیں یہ تو بہت ہی غلط بات ہے نبی کی سنت سے ڈراؤ رہی ہے جب تم ڈالی والے اببہ سے ڈراؤ گی تو کل کوئی بھئی تھے کہ یہ ڈالی والے سے بات بھی نہ کرے ڈالی تو کیا رکھے گا وہ تو ڈالی والوں کو دیکھ کے نفرت پیدا ہو جائے گی اس کی کہ میری اببہ بتایا کرتی تھی کہ ڈالی والے بہت خطرناک ہوتے ہیں جو مجھے بتاتی تھی کہ ڈالی والے اب باہر ہے تو ہم ڈر جایا کرتے تھے میری بہنوں سوچو تم کیا کر کے جا رہی ہو ان بچوں کے ساتھ یہ بات نسلوں میں پھیل جائے گی کہ ڈالی والے بہت خطرناک ہوتے ہیں ہماری امہ ہمیں ڈالی والے سے ڈرائے کرتی تھی تو یقینی طور پر ڈالی والے خطرناک ہوتے ہیں یہ کل کوئی ڈالی تو کیا رکھے گا ڈالی والے سے بات بھی نہیں کرے اس لیے جب ڈراؤ اللہ تعالی سے ڈراؤ اچھا ہمیشہ یاد رکھو کبھی بچے کو شیطان کہہ کے مت پکارو شیطان کہہ کے مت پکارو کیونکہ شیطان جو ہے وہ خود اللہ کی رحمت سے دور ہے اللہ کا دھتکارہ ہوا ہے آپ بچے کو شیطان نہ کہیں اللہ نہ کرے کہ آپ کا بچہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو وہ تو دھتکارہ ہوا ہے شیطان ہاں اگر آپ کا بچہ شریر ہے شرارت اکثر کرتے ہیں کچھ بچے کم کرتے ہیں کچھ زیادہ کرتے ہیں تو بہت سارے آپ کے پاس میں جملے ہیں ان کو ادا کرو لیکن یہ لفظ شیطان اس کو زبان سے بالکل ہٹا تو توبہ کر لو اگر کہا بھی ہے تو توبہ کر لو اللہ تعالیٰ اس شیطان کا اثر بھی نہ ڈالے ہمارے بچوں پر یہ تو لانتی ہے آپ اسی کو شیطان بتاتے ہو غلط بات ہے اس کے علاوہ ہمیشہ یاد رکھو کہ کبھی بھی بچے کو بدعا مت دینا تمہاری اولاد ہیں بدعا مت دینا کیونکہ ممکن ہے جس وقت تو تم نے بدعا دی ہے اور وہی وقت قبولیت کا ہو اور وہ بدعا اس بچے کو لگ جائے آپ یقین جانو جو پریشانی آپ کو ہوگی کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتی اس لئے ہمیشہ یاد رکھو کہ آپ بچوں کو بدعا نہ دیں خاص طور سے دھیان نہ کھیں طبیت دکھ مانتی ہے بچے ہیں شرارتی ہوتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں لیکن آپ بچوں کو اس طرح سے بلکل منڈراؤ نہ ان کو بدعا دو اللہ آپ کے بچوں کو آپ کے آنکوں کی تھندک دل کا سکون زخیرہ آخر صدقہ جاریہ بنائے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سرخروعی عطا فرمائے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے اولاد والدین کو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور اس امانت کی ذمہ داری والدین پر ہے بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ مہا باپ کے اس لیے معاف کر دیں گے کہ اس نے میری نعمت کی ذمہ داری کے ساتھ میں بخوبی ذمہ داری نبھائی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ مہا باپ کے بہت سارے گناہ تو اولاد کی پرورش پہ اس کی تعلیم و تربیت کے اوپر معاف فرما دیں گے یہ اولاد بڑی مبارک ہے جن کے اولاد نہیں ہیں ان سے پوچھو ان سے پوچھو میرے بھائی جن کے اولاد نہیں ہیں وہ مارے مارے پھر رہے ہیں اولاد کے لیے دعاؤں کے ساتھ استخاروں کے ساتھ نہ جانے لوگ کہاں کہاں ڈوب رہے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما دے آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اولاد کو بھی والدین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاق موسیقا